ہائی میرے فرنگز ونس اگین نازیا ملک ویڈ یو اور دبائی میں یہ آپ دیکھیں یہ ہے وہاں پر ٹرین جو چلتی ہے پورے دبائی میں اور بلکہ سٹریٹ سٹریٹ چل رہے ہوتی ہے اگر آپ ڈیرہ سے چلیں بلکہ اس کے پیچھے سے ائرپورٹ سے چلیں تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے آپ کو بلکہ کروز کر لے کی ملینہ بھی ملینہ کی آگے بھی اور یہ جاتی ہے ایکسپورٹ اتنا تو کافی اچھی ٹرین ہے اور کتنا سافت رہا ہے مرزدار دبائی بناوا ہے کم لوگیں زاری بات ہیں امام کم ہے پیسہ زیادہ ہے ایکسپنسف بھی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر لوگیں سمجھتے ہیں کہ جانا بڑا ایزی ہے وہاں پر جانا بے شک ایزی ہوگا لیکن وہاں پر رہنا بڑا مشکل ہے تو جو لوگ چاپ کرنا چاہتے ہیں تو میں کو یہ بتا دوں کہ آپ کو کمز کم کمز کم بہت اچھے اگر آپ کو معمومل کوئی زندگی گزار نہیں ہے شیئرنگ پر تو آپ سات ہزار اوپے آپ کو سیدھا ہاں پر رہی ہوتی ہے یہ ترامپ ہے وہاں پر جو چل رہی ہوتی ہے یہ مرینہ پر مرینہ کھا جانا کو میں سفر دکھاؤں گی کیسا ہے بڑا انٹریسٹنگ نا بہت مزہ آیا مجھے یہ ہو سسٹیماٹک بنا رہا تو اچھا لگ رہا تھا یہ یہاں پر انہوں نے لندن آئے جیسا ایک آنک بھی بنائی بھی ہے خیر مرینہ پیچ بہت اچھا ہے واک بہت اچھی ہے یہاں پر میں واک بیک سا جا کرتی ہوں میرا تو بیسٹ جگہ ہے یہاں پر میں ڈیلی جا کے بھی بیٹھتی ہوں بورنگ بور نہیں ہوتی تھی کھانے پینے کی جگہ یہاں پر ہوتی ہیں لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کھانے پینے کے لئے مہنگے ریسٹورانٹ جائیں گے تو بہت ایکسپنس ہو جائے گا اس کے لئے پھر سبے بغیرہ ہیں جو ذرا سے کم آپ کو پیسو مجھ جاتا ہے لیکن مرینہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مطلب اگر پاکستانی روپیز دیکھیں تو سولہ سو سے دو ہزار کا آپ کو آرام سے کھانا جو ہے کم سے کم بالا ملے گا ورنہ آپ نے اس سے اوچھا ہی کھانا مطلب سبے بغیر آپ کو اتنے کے مل جائیں گے برگرز مل جائیں گے برگرز پھر بھی تھوڑے سے اور مہنگے ہیں تو اگر جو لوگ سپنڈنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں پیسے تو پھر وہ یہ کہ کہیں اور سے کھانا لے کر آئیں اور پھر کھائیں مطلب آلریڈی پیکٹ سینوچز بغیرہ یہ پھر ساتھ رکھ لیں پکنک لے جو آنا چاہتے ہیں اور ڈرنکس بغیرہ پھر ساتھ لے کر آئیں اور پھر وہ وہیں پھر ہی کھاتے گئے پھر بیکپیک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اس میں میں کپٹے رکھتے ہیں اگر آپ نے شاور لینا تو ٹاول اور یہ سب چیزیں آپ کے در موجود ہوتی چاہیے یہ بیلڈنگ ہیں پیچھے یہ بنا لوگ بڑا پیارا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے پیچھے بیلڈنگ کا لوگ اچھا رضا ہوتا ہے اور یہاں تو سینما بھی ہے آپ نے آپ کے موہی دیکھیں باہر کافی زیادہ سٹنگ ایریاز بھی بنے رہے ہیں کچھ ریسٹرانٹس ہیں کچھ شاپس ہیں بچوں کے لیے کاریاں ہیں بڑی انٹریسٹنگ ڈگری ہوتی ہے وہ ساتھ ستھا بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ روز اور ریگلیشنز ہیں جہاں پر موز ہوتے ہیں وہاں پر جگہ ساتھ ہوتی ہے اور یہ بھی ماں کو دکھا رہی ہوں بڑا سے یہاں پر پیچھے بھی ایک لوگ یہ دیکھ لے گا اور ساتھ ہی سرگی وہیں واک کرتے ہیں مزہ آتا ہے دوبائی کے ایک اپنا چارم ہے ساری بات ہے اس چارم کو آپ کو مشت نہیں کرنا چاہیے وہاں جائیں تو دیکھیں ضرور کہ کیسا ہے گھومیں پھریں اور میں تو فن کرتی رہتی ہوں بس اپنا گھومتی پھرتی رہتی ہوں کیلے ہوتے تو انجوئے کرتی رہتی ہوں اور اپنا موڈلنگ کرتی رہتی ہوں ادھر ادھر اچھا لگتا ہے مجھے تھوڑا سا ایک موڈلنگ کرنا فن کرنا یہ میں سکرین کی بات کر رہی تھی بڑی سکرین ہے یہاں پر یہاں پر لوگ آکے بیٹھتے ہیں فوٹبال دیکھ رہے ہوتے ہیں but you have to pay for that اسی طرح اگر آپ کو وہاں پر بیٹھنا ہے اگر آپ کو مٹی پر نہیں بیٹھنا یا ریت پر نہیں بیٹھنا تو وہاں پر آپ کو پیسے دے کر پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں جگہ ہوتی ہیں جس میں آپ کو امبریلا بھی مل جاتا ہے بیٹھنے کے لئے دھوک سے بچنے کے لئے تو خیر یہاں میں یہ اب واک جو ہے یہ کر رہی ہوں اور یہ آپ دیکھے گا ادھا ہے پورا نظارہ بھی بکھا رہی ہوں یہ واک کرتے کرتے پورا بریج آتا ہے نیچے ٹرائمپ اوپر جو نا وہ بریج ہے تو وہ جو ہے اوکراس کرتے ہیں پھر میں جاؤں گی دوسری جگہ پر ہم آپ کو دکھاؤں گی پورا جو بلو بلو نظارہ پوری مرینہ واک ہے یہ بڑے مزکی ہوتی ہے یہ یہاں پر آپ جائیں یہاں پر آپ جائیں اور this is so nice this is so peaceful یہاں جا کے بیٹھ جائیں اچھا لگتا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ دبائی والوں نے اتنی آرٹیفیشل کنال وغیرہ بنا کر پورا کتنا اچھا سیٹ اپ کر لیا ہے so یہاں پر ویڈیوز بھی بڑے اچھی بن رہی ہوتی تصویریں بھی بڑے اچھی آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اچھا لگتا ہے i really enjoy یہاں پر it's so beautiful پیچھے ادھر مرینہ اور مول بھی ہے نا تو وہ ادھر بھی جائیں تو آپ کو وہاں سے دوسری طرف کا حصہ نظر آتا وہ بھی اپنی اگلی ویڈیوز میں دکھاؤں گی تو خیر اب ووک کرتے کرتے آگے میں جا رہی ہوں دوسری جگہ پر اور یہ آپ کو دکھاؤں گی یہاں سے یہ دیکھیں بوٹ وغیرہ ادھر سے چل رہی ہوتی ہیں اچھا ان بوٹس بنا ریسٹورانٹ بھی بننے میں ہیں تو خیر یہ اب میں کارنر پر آگئی تھی ایسے مرزیاں پر پیچھے کا بڑا اچھا لگا لکھ تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا لو پیچھے اچھی لگ رہی ہے لکھ تو اچھا رہا ہے بھئی پیچھے کا بھی بڑا پیارا آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے خیر تو بھئی اس بہی بیٹیفل اچھا میں بھی ویڈیوز پر بناو کوئی کسی کو دیکھتا آنے خیر میں آپ کو اگلی ویڈیو بھی دکھاؤں گی ابھی تو یہاں کے لئے آج اتنا ہی بار بار ری ٹک دے رہی تھی تو it's just fun تو بھئی اس بیٹیفل تکھاؤں گی آگے آپ اور بھی دیکھے گا till then you take good care and ciao